بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت نے کلیور ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے چائنہ، ایران، پاکستان اور ترکی کو کافی نقصان پہنچایا ہے آپ کو بتاتی چلیں کہ پاکستان اور ترکی کے دمیان ٹی ون ٹوانٹی نائن ہیلیکاپٹرز کی ڈیل ہوئی تھی بھارت نے لوبی کا استعمال کر کے امریکہ کے رستے اس ڈیل کو وہ ترکی اور پاکستان کے درمیان جو ہونے والی تھی اسے کینسل کروا دیا ہے اس سے پاکستان اور ترکی دونوں کو ہی نقصان ہوا ہے لیکن اس بار چائنہ کے لیے بری خبر آئی ہے کہ چائنہ ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ڈیفنس کی ایکویپمنٹ بناتی تھی انجن بناتی تھی، ہتھیار بناتی تھی اس کمپنی نے بھارت کی شیپر اور امریکہ کے کہنے پر چائنہ کے ساتھ لڑائی کر دی ہے جسے چائنہ کو بہت زیادہ نقصان جبکہ بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے ناظرین اگر یہ کمپنی اسی طرح چائنہ کی کمپنی کے ساتھ مل کر ملٹری ایکویپمنٹ بناتی رہی تو امریکہ اور بھارت دونوں کے ہتھیار ہی نقارہ ہو جائیں گے لیکن امریکہ نے کلیور ڈیپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے اس کمپنی کو اور چائنہ کے درمیان ایسی پھوٹ ڈلوائی ہے کہ چائنہ اب انٹرنیشنل کورٹ میں اس کمپنی کے خلاف مقدمات درج کروا چکا ہے کیا ہیں معاملات کس طرح بھارت کے جو سارے کے سارے ہتھیار ہیں وہ بال بال بچ گئے اگر یہ ڈیل کینسل نہ ہوتی چائنہ اور اس کمپنی کے درمیان تو بھارت کے ہتھیاروں کا کیا نشر ہوتا سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یوکرین کی ایک کمپنی ہے جس کا نام موٹر سیچ ہے یہ دنیا کی پاورفل کمپنی ہے ٹھیک امریکہ کی لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ کی طرح جو دنیا میں مختلف قسم کے ہتھیاروں کے انجنز بناتی ہیں میزائلز بناتی ہیں فائٹر جیٹ بناتی ہیں اور پھر دنیا کو سیل آؤٹ کرتی ہیں دوہزار چودہ میں رشیا نے یوکرین کے شہر کریمیا پر اٹیک کیا جس کے بعد رشیا اور یوکرین کے درمیان کافی معاملات خراب ہو گئے یوکرین کو پیسے کی ضرورت تھی اور چائنہ کے پاس پیسوں کا بھندار لگا تھا چائنہ نے اس اوپرچنٹی کو جانتے ہوئے مقمل طور پر اس کمپنی کے پاس گئے اور اس کمپنی کو کہا کہ آپ ہمارے جہازوں کے لیے ہمارے فائٹر جیٹس کے لیے ہتھیار بنائیں ان کو استعمال ہم کریں گے آپ کو پیسے ملتے جائیں گے بتاتے چلیں آپ کو کہ چائنہ کے سب سے خطرناک جیٹ جی ٹین کے اندر بھی اسی کمپنی نے اپنا انجن لگا کر دیا تھا یہ چائنہ کے ساتھ ہی کاروبار نہیں کرتی تھی بلکہ بھارت کو بھی سیل آؤٹ کرتی تھی مختلف ویپنز اب چائنہ اس کمپنی کو استعمال کرنا چاہتا تھا اپنے لیے چائنہ نے آہستہ آہستہ اس کمپنی کے شیئر سارے خرید لئے لیکن جب یہ کمپنی دیوالیا ہونا شروع ہو گئی اور پیچھے سے جو بائیڈن سرکار آگئی تو اس کہانی کو انہوں نے مقمل طور پر انالائز کیا اب جو بائیڈن سرکار نے بہت سارا پیسہ اس کمپنی کو دیا اور کہا کہ چائنہ کو اس کمپنی سے کیک آؤٹ کرو بتاتے چلیں آپ کو ناظرین کہ اس کمپنی نے اعلان کیا کہ چائنہ کے جتنے بھی شیئر تھے اس کمپنی میں وہ سارے چائنہ واپس لے لے اس کمپنی اور چائنہ کے درمیان اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے چائنہ نے اس تمام تر کہانی کو جاننے کے بعد انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر تین اشار یا دو بلین ڈالر کا جو حرجانہ ہے اس کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ اتنا نقصان ہمارا ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر امریکہ یہ کام نہ کرتا بھارت کو ایک ٹائم آنا تھا اس کمپنی نے چائنہ کے کہنے پر کسی قسم کا کوئی ویپن نہیں دینا تھا کسی قسم کا کوئی انجن بنا کر نہیں دینا تھا بھارت کو لیکن آپ سمجھئے بھارت نے کلیور ڈیپلومیسی کا استعمال کیا ہے ٹھیک کسی طرح ڈیپلومیسی استعمال کی ہے جس طرح اس نے پاکستان اور ترکی کے درمیان ہیلیکاپٹرز کی ڈیل کو کینسل کروایا ہے بتاتے شرح آپ کو کہ مودی سرکار نے پچیس ہزار ڈالر پر منت کے لیے ایک کمپنی ہائر کی تھی ایک لابی ہائر کی تھی امریکہ کے اندر جس نے جو بائیڈن سے کہہ کر پاکستان اور ترکی کے درمیان ہتھیاروں کی ڈیل کو کینسل کروایا اسی طرح بھارت نے دوبارہ لابی کو بتحرک کیا چائنہ اور اس کمپنی کے درمیان پھوٹ ڈلوائی اور پھوٹ ڈلوانے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چائنہ کو بڑا نقصان ہوا ہے چائنہ ڈیفنس کے معاملے کو لے کر آج کل مورڈرنائز اور ٹرانزیشن کی سٹیج پر جا چکا ہے چائنہ کو امریکہ سے لڑنے کے لیے بہت سارے ہتھیار بھی چاہیے اور مورڈرن قسم کے ہتھیار چاہیے ورنہ چائنہ جاپان اسٹریلیا یو ایس ایس کے سارے کے سارے مل کر چائنہ کو کریش کر سکتے ہیں ناظرین یہ تمام تر کہانیاں چائنہ کے لیے کافی نقصاندہ ثابت ہوئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نہیں چاہتا کہ چائنہ سٹیبل ہو اب بھارت کی اسی کلیور ڈپلومیسی کے وجہ سے چائنہ کو خطیر نقصان ہوا ڈیفنس اور ایکانومک دونوں ہی معاملات میں تو یہ تھی بھارت کی چلاکیاں اس پر اب آپ کیا کہتے ہیں ناظرین کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ